چیک پوسٹ پر حملے کی منصوبہ بندی کئی روز قبل ہونے کا انکشاف بھی ہوا ہے کابل میں بھارتی سفارت خانہ اس معاملے میں متحارک تھا افغان موبائل سرویس اور سیٹلائٹ فانس کی درچنوں کالز انٹرسپٹ کرنے پر منصوبے کا پتا چل گیا حملے کے لیے استعمال غیر ملکی اصلحہ دہشت کردی کی وارداتوں میں استعمال ہوتا رہا پی ٹی ایم کا ایک حصہ رو اور انڈی ایس چپکہ دوسرا حصہ سیاسی رانماؤ سے رابطے میں رہا ذرائع کے مطابق منصوبہ بندی سے چار سیاسی جماعتوں کے رانماؤ بھی آگا تھے سیاسی رانماؤ نے سپورٹ کرنے کی یقیندہانی بھی قرار رکھی تھی دوسری طرف پاک فوجن شمالی وزرستان میں ہی مکھی گھڑ چوکی پر حملانہ کام بنا دیا فائرنگ کے تبادلے میں ایک جوان شہید ہو گیا موسر جوابی کاروائی پر حملہ آور پسپا ہو گئے گشت کے دوران خرکمر چوکی سے ڈیرھ کلومیٹر دور نالے سے پانچ لاشے بھی ملی ہے جن کی شناخت نہیں ہو سکی اسی چوکی پر گزستہ روز پی ٹی ایم کے شرپسندوں نے حملہ کیا تھا وزیر دفاع پرویس خٹک کا کہنا ہے کہ شمالی وزیرستان نے پیش آنے والے افسوسناک واقعے میں چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا اور بدقسمتی سے اس کی قیادت دو ارکانیں اسیمبلی کر رہے تھے کسی بھی گروہ کو عوامی تکالیف اور شکایات کو جواز بنا کر لا قانونیت کی اجازت نہیں دی جاؤ سکتی اسلام آباد سے تیار کردہ یہ ریپورٹ دیکھئے اپنے ایک بیان میں وزیر دفاع پرویس خٹک نے کہا کہ کل شمالی وزیرستان میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں چیک پوسٹ پر حملہ قابل مزمت ہے ایک گروپ نے چیک پوسٹ پر براہ راست فائرنگ کی پاک فوج کے سپائیوں نے مشتہل حجوم کو پران طریقے سے منتشر کرنے کی کوشش کی لیکن پانچ جوانوں کے زہمی ہونے پر سیلف ڈیفنس میں جوابی فائرنگ کی گئی جس میں کچھ ہلاکتیں بھی ہوئی وزیر دفاع نے کہا کہ آپریشنز کے دوران ہمارے قبائلی بھائیوں نے بہت سی تقالیف کا سامنا کیا قوم فوج اور قبائلی عوام نے قربانیوں کے بعد انقائم کیا ہمیں اپنے قبائلی بھائیوں کی مشکلات کا احساس ہے ان کے تمام جائز مطالبات آئین اور قانون کے دائرے میں ریک کر پورے کیے جا رہے ہیں پرویز ہٹک نے کہا کہ حکومت قبائلی عوام کی سماجی اور معاشی فلا کے لیے ہر ممکن قدم اٹھا رہی ہے لیکن کسی بھی گروہ کو عوامی تقالیف اور شکایات کا جواز بنا کر لا قانونیت کی اجازت نہیں دی جا سکتی قبائلی زلہ جنوبی وزیرستان میں ایک ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے نوٹفیکشن جاری ہو گیا جنوبی وزیرستان میں ریلی جلسہ چلوز اشتیار لنگ اشتاقاریر پر پابندی ہوگی ساتھ ساتھ گاڑیوں کے کالے شیشے اسلحے کی نمائش اور ہوائی فائرنگ پر بھی مکمل پابندی آئید کر دی گئی شمالی وزیرستان میں پاک فوت پر حملے کی ایف آئی آر علی وزیر اور محسن داور کے خلاف تھانہ سی ٹی ٹی بننوں میں درج کر لی گئی ہے ایف آئی آر میں علی وزیر اور محسن داور سبیت نو افراد نامزد کیے گئے ہیں اور ایف آئی آر میں دفعہ 302 اور دفعہ 3024 سبیت دہشت گردی کی دیگر دفعات بھی شامل کی گئی اسے پر دیکھئے راہم یوسف زی کی یہ ریپورٹ شمالی وزیرستان کے علاقے بویا میں ہر کمر چیک پوست پر حملے کی ایف آئی آر علی وزیر اور محسن داور سمیت نو افراد کے خلاف تھانہ سی ٹی ٹی بننوں میں درج کرا دی گئی ایف آئی آر میں دفعہ 302 اور 324 سمیت دہشت گردی کے دیگر دفعات بھی شامل ہیں موسیقی 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 علی وزیر کو آٹھ ساتھیوں سمیت بننوں میں انصداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا عدالت نے علی وزیر کو آٹھ روزہ ریمان پر سی ٹی ٹی پشاور کے حوالے کر دیا رحم یوسف زی نائنٹی ٹو نیوز پشاور موسیقی 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 موسیقا 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 دیکھیں ایسا نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایک بریکٹ نہیں کریں ایک گروپ ہے علماء کا جو یہ سمجھتا ہے کہ نیکیڈ آئی سے آنکھ سے چاند نظر آنا ضروری ہے دوسرا گروپ ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ ارثمیٹک کا معاملہ ہے سائنس کا معاملہ ہے